اسلام علیکم آدھا میں ہوں صدیق وفا اور آپ دیکھ رہے ہیں امائی چینل شہر نظامات کے فسٹ میر ڈی سنجے کی جانب سے آج پرگتین اگر کالنی میں واقع منور کاپور سنگم پر ایک زہرانہ تقریب کا انعقاد عمل میں لائیا گیا اس موقع پر شہر کی کئی معزز شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے سابق میں ڈی سنجے کی عوامی خدمات کی سرہنہ کی خیال رہے کہ گدشتہ کئی ماہ سے ڈی سنجے عوام کے درمیان عوامی مسائل کی ایک سوئی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈی سنجے کی دعوت پر جمعیت علماء کے صدر سید سمی اللہ قاسمی سابق لکچرر و رکن حج کمیٹی نصیر الدین نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سنجے کی سابقہ میں عوام دوستی اور عوامی خدمت کے جذبے کی سرہنہ کی اور کہا کہ سابق رکن اسمبلی نظام آباد ڈی سری نواز نے شہر نظام آباد میں گنگا جمنی تہذیب کو پروان چڑھایا یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے شہر نظام آباد میں امن کی فیضہ برخرار ہے اس موقع پر صدر جمعیت علماء سید سمی اللہ قاسمی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈی سری نواز سابق رکن اسمبلی اور سابق میرے ڈی سنجے نے شہر نظام آباد میں گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا خاص طور پر یہ خاندان غریبوں کی خدمت کرتا آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ڈی سنجے نے غریب بچیوں کے بھائی بن کر کئی لڑکیوں کی شادی کا انتظام کیا واضح ہو کہ اس تقریب میں ہندو مسلم طبخات سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے شرکت کی اور ڈی سنجے کی جانب سے ترتیب دیئے گئے زہران سے استفادہ حاصل کیا اس موقع پر ڈی سنجے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملاد النبی دسیرہ تہوار کے پیش نظر ایک گیٹ ٹوگیدر منقید کی گئی ہے تاکہ شہر میں امن و امان قومی ایک جہتی اور گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا جا سکے اس تقریب میں جمعیت علماء جمعیت الحفاظ حج کمیٹی منور کاپو کمیٹی کے افراد کے علاوہ اردو اور تلگو صحابیوں نے شرکت کی جس پر ڈی سنجے نے تمام ہی افراد کا شکریادہ کیا بعض گوشوں سے یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شہر ڈی سنجے اچانک تبدیلی لاسکتے ہیں خیال رہے کہ گدشتہ دو میادوں سے ٹی آر ایس نے شہر کی اہم سیٹ پر خبزہ جمع لیا ہے حالانکہ دو ہزار چودہ میں ٹی آر ایس نے قلیل ووٹوں سے امائم کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی جبکہ دو ہزار انیس کے انتخابات میں ٹی آر ایس نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اب جب سے تلنگانہ کی سیاست میں کانگریس کی کمان ریونت ریڈی کے ہاتھوں میں آئی ہے تب سے حکمران جماعت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ صرف نام نہاد اسکیموں اور وعدوں کے جھانسے میں عوام ٹی آر ایس پارٹی سے اپنی وابستگی کو جاری نہیں رکھ سکتی ریاست میں علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ترخی کے جو خواب عوام کو دکھائے گئے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے ایسے ہوئے عوام کانگریس پارٹی کی خیادت سے امیدیں وابستہ کر سکتی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو شہر نظام آباد میں ڈی سنجے کا سیاسی سفر دوبارہ شروع ہو سکتا ہے ایسا اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کانگریس ہائی کمان نے جب سے پردیش کانگریس کمیٹی کی ذمہ داری ریونت ریڈی کو تھمائی ہے تب ان سے ملاقات کرنے اور مبارک بات دینے والوں میں ڈی سنجے وی میڈیا میں چرچے کا موضوع بنے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ شہر کی سیاست میں کانگریس پارٹی کا امیدوار کون بنتا ہے اور کون کانگریس کے حق میں رکنے اسمبلی کا مضبوط دعوے دار ثابت ہوگا